ہائی دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر روج ایک اچھی اچھی اور نئے نئی سیہت سے جری ہوئی اور ہیلت سے جری ہوئی جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح آج بھی آپ لوگوں کو کچھ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں یعنی لاستک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے دوستو میرا ویڈیو صرف جانکاری کے لیے ہوتا ہے میرا ویڈیو صرف ایجوکسنل ہے اس لئے آپ لوگ جانکاری تک ہی سمید رکھیں کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی دوائی کوئی بھی جری بوٹی خود سے یوج نہ کریں بلکہ اپنے نزدیکی ڈاکٹر کی صلاح اور مسورہ سے ہی استعمال اور اس کا یوج کیا جائے تو بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو میڈیسن جو جری بوٹی جو دوائی کا فائدہ کر سکتا ہے وہی میڈیسن وہی جری بوٹی وہی دوائی آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی اور سچی جانکاری مل سکے اور میرا ویڈیو ان لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو صحت یعنی حلق سے جری ہوئی جانکاری رکھنا پسند کرتے ہیں میڈیسن سے جری ہوئی جانکاری رکھنا پسند کرتے ہیں دوستو میں زیادہ تر انہی میڈیسنوں اور انہی جری بوٹیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں جس کی سائیڈ فیکٹ بلکل ہی نہیں ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو بلکل ہی کم ہوتا ہے پھر بھی آپ خود سے میڈیسن یا خود سے کوئی بھی جری بوٹی کا استعمال نہ کریں دوستو آج ہم لوگ جانیں گے گوند کتیرہ کیا کام کرتا ہے اس کا وینیفائٹ کیا ہے اس کا لاب کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے دوستو گوند کتیرہ بہت ہی مشہور ہے اور یہ سب سے پہلے کمجوری کو دور کرنے میں بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے چاہے وہ مہلا ہو چاہے وہ پروش ہو اگر اس کے سریر میں کسی بھی پرکار کا کمجوری دیکھنے کو ملتا ہے کمجوری محسوس ہوتا ہے تو کمجوری کو ہٹانے کے لئے بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے دوستو گوند کتیرہ اس کے بعد آتا ہے دوستو لڑکیوں میں مہلاؤں میں جن عورتوں میں پیریٹ جو ہے رک رک کے آتا ہے یا کبھی آتا ہی نہیں ہے پیریٹ بند ہو چکا ہے تو اس کو ریگولر کرنے میں بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے گوند کتیرہ اس کے بعد آتا ہے دوستو جس کسی کو بھی وزن گھٹانے کو ہو اس کا وزن جو ہے بہت ہی برا ہوا وزن ہے اور بہت ہی موٹا ہے اور اب چاہتا ہے کہ وہ اپنا وزن کو کم کرے اس کا وزن جو ہے بہت برا ہوا ہے اور وزن کے کارن جو ہے بہت ساری بیماریاں ہو جاتے ہیں وزن برنے کے کارن جو ہے انسان جو ہے خوبصورت دیکھتا بھی نہیں ہے تو اگر وہ چاہتا ہے چلنے میں کٹھنائی اور دکت ہوتی ہے تو دوستو اگر وہ چاہتا ہے کہ وزن کم کریں تو وزن کم کرنے کے لئے بھی بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے گوند کتیرہ اس کے بعد آتا ہے دوستو جس کسی بھی پروش کے اندر کام اچھا کی کمی ہو گئی ہو سیکس کی پرتی اچھا کمی ہو گئی ہو تو اس اچھا کو دوبارہ جیویت اور جگانے میں اور دوبارہ لانے میں بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے گوند کتیرہ اس کے بعد آتا ہے دوستو ٹونسل میں کام کرتا ہے جس کسی کو بھی ٹونسل کے انفیکشن ہو گئے ہو ٹونسل میں درد کرتا ہو یا کسی بھی پرکار کا روگ یا بیماری لگ گئی ہو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے گوند کتیرہ اس کے بعد آتا ہے دوستو مو کے چھالے دوستو بہت سارے بچوں کو بھی ہوتا ہے بہت سارے نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے اور بہت سارے بورے افراد کو بھی ہوتا ہے مو کے چھالے تو دوستو مو کے چھالے سے بھی بہت اچھا فائدہ دیتا ہے چھالے کے بعد دوستو مہلاؤں میں اور لڑکیوں میں جس مہلہ کا بریشٹ کا سائج بہت ہی چھوٹا ہے جس لڑکی کا بہت ہی بریشٹ کا سائج چھوٹا ہے جس عورت کا بریشٹ یعنی اسطن کا سائج بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ اپنے بریشٹ اور اسطن کا اپنا سائج برانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں پروٹین پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے فولک ایسٹ بھی بہت ہی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر بات کے جائے تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے بہت ساری جرورتیں ہیں جو لڑکیوں کے لیے یہاں بتائے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں پروشوں میں بھی فائدہ کرتا ہے یوں اچھا کو بھرانے میں اب دوستو اس کی سیون اور استعمال کرنے کی بات کی جائے تو دوستو اس کا سیون کرنے کا طریقہ دودھ یا پانی میں بھگو دیں رات کو آپ جب رات میں سونے جائیں گے تو اس کو دودھ یا پانی میں پانچ ٹکرا بھگو دیں اس کے بعد صبح نیہار موہ مصری کے ساتھ مکس کر کے سربت بنا کر اس کا پی لیں دوستو ایسے کھالی نہ پیے یہ گلے میں اٹک جائے گی یا چپک جائے گا تو دوستو پانچ یا چھ گھنٹے بعد ہی اس کو بھگو دنے کے بعد ہی پینا ہے اب دوستو اس کے جو ہے کچھ اور بھی فائدے ہیں جیسے خون گارہ کرتا ہے دوستو اگر کسی کو کولیسٹرول کی سکایت ہے تو وہ نہ لیں کیونکہ یہ خون کو گارہ کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کولیسٹرول میں آپ کو نقصان کر جائے آپ کو اگر کولیسٹرول کی سکایت ہے تو لیکن یہ دل کو مجبوط کرتا ہے اب یہ بھی بات ہے خون کو گارہ بھی کرتا ہے اور دل یعنی ہارٹ کو مجبوط بھی کرتا ہے ہارٹ سے جری ہوئی دل سے جری ہوئی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو بہنے والے خون کو روکتا ہے دوستو سریر میں کسی بھی جگہ کٹ لگ گئی ہو یا پھر باواصیر کا خون ہو یا پھر پاکھانا کے راستے سے خون آتا ہے یا ناک کے جو ہے اندر سے خون آتا ہے یا مو سے خون آتا ہے کہیں سے بھی خون آتا ہے اس خون کو روکنے کے لئے بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے دوستو سانس روک کو بھی دور کرتا ہے جس کو سانس سمندی فیفرہ سمندی جو ہے کوئی بیماری ہو گئی ہو اس سانس سمندی اس فیفرہ سمندی بیماریوں کو بھی دور کرنے میں بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اور یہ اپنا جو ہے جز ہمت رکھتا ہے اس بیماریوں کو دور کرنے میں اس کے بعد آتا ہے دوستو خاصی جس کسی کو بھی خاصی کی سکایت ہے اور وہ بہت دنوں سے خاصی سے پریسان ہے بہت سارے کف صرف لے چکے ہیں ٹیبلیٹ انٹیوائٹک کھا چکے ہیں لیکن نیچرل اگر یوز کرنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گوند کتیرہ بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو کف کو نشٹ کرتا ہے اگر کسی کے گلے میں برابر کف بنا ہوا رہتا ہے بلگم بنا ہوا رہتا ہے اور وہ اس سے پریشان ہے بہت سارے صرف وغیرہ یوز کر چکے ہیں بہت سارے نوسکے اور ٹوٹکے یوز کر چکے ہیں لیکن اس کو کچھ فائدہ نہیں ملا ہے تو دوستو گوند کتیرہ کے سیون سے آپ کو فائدہ مل جائے گا تو دوستو یہ کچھ بینیفائٹ یعنی فائدہ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو جانکاری دے دی ہے اب جو ہے استعمال کرنے کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے دیا ہوں اب دوستو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے اس کا دوسپربھاؤ اور نقصان کی بات کی جائے دوستو تو کسی کو بھی ایلرڈی کی سمسیہ ہے اگر کوئی گرم چیز اگر وہ لیتے ہیں کوئی چھنڈی چیز لیتے ہیں تو اس کو ایلرڈی ہوتا ہے یا جری بوٹیوں سے اس کو ایلرڈی ہے تو وہ نہ لے اس کے بعد آتا ہے دوستو اس میں جو ہے اس میں اور کون لوگ نہیں لے سکتے ہیں جو گربوتی محلہ ہیں اور جو استان پان کرا رہی ہیں اگر یہ لوگ لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی سلا سے لیں ورنہ اس کو نہ لے تو بہتر ہے پیٹ سممندی سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو اس کو لینے سے کیونکہ یہ چپکتا ہے اور صحیح سے اگر حجم نہیں کر پاتا ہے پیٹ صحیح سے اس کو حجم نہیں کر پاتا ہے یہ تھوڑی بہت ہارڈ ہوتی ہے اور پیچیلاپن ہوتا ہے اور یہ چپک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹ میں درد ہو یا کسی بھی پرکار کا سمسیہ دیکھنے کو مل سکے اس کے بعد آتا ہے دوستو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ سانس سممندی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس کا اگر سائیڈ ایفیکٹ ہو اگر کچھ پر بھاو ہو تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے جی مچلا سکتا ہے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ابھی جو ہے الٹی ہوگا لیکن الٹی ہونے ہی رہی ہے یا پھر الٹی ہو جاتا ہے تو دوستو جی مچلا سکتا ہے گھبرات ہو سکتا ہے ایسا کچھ جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے ہیں تو دوستو کوئی بھی میڈیسن ہو کوئی بھی جری بھوٹی ہو کسی بھی اپائی کو کرنے سے پہلے آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے سلح اور مسوارہ سے ہی اس کا یوج اور استعمال کریں تو بہتر ثابت ہوگا دوستو میری اگر جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا گھنٹی کو دبا دے تاکہ نئے نئے اور اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے